رکھنیں گے لاہور کا لاہور میں باز ارگنیزیشن کا ای گیم ملہ کئی گیمز کے کریٹرز بھی پہنچ چکے ہیں نوجوانوں نے مختلف ہیروز کا روب دھار لیا ہے کون کون سے کریکٹرز وہاں موجود ہیں جانتے ہیں فاطمہ شیرازی سے فاطمہ اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل پاکستان کی تاریخ میں باز ارگنیزیشن کے زیرے تمام پہلی بار جو ہے ای گیمز کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور اس میں پاکستانی پلیئرز تو آلویڈی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیتے تھے لیکن اس بار انٹرنیشنل لیول کے جو ہیں وہ پلیئرز یہاں موجود ہیں اور اپنی شکست اور فتح کی جنگ میں اس رنگ میں قید رہیں گے یہاں آتے ہی میں نے کچھ ایسے کریکٹرز دیکھے کہ انہیں دیکھیں میں خود شوکڈ ہو گئی وہ کریکٹرز کیا ہیں اور یہاں ان کا کیا کام ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ ای گیمز کا ایونٹ ہے آپ کا یہاں کیا کام ہے اور ٹیکن ایٹ میں آپ کی کیا یہ جو گیم ہے ٹیکن ایٹ اس میں آپ کی کیا پرفارمنس ہے یا اس سے ہٹ کے کچھ ہے تو پلیز بتائیے جویشن اس طرح سے ہے کہ ہم بعض گانٹلیٹ کے ساتھ کلیبریشن کر رہے ہیں وی آر دوئنگ ایک کسپلی کمپیٹیشن اب آپ سوچ رہیں گے کسپلی کیا ورڈ ہے بیسیکلی ہم سپرمن کی اس طرح کی کافی زیادہ انیمیشن دیکھتے ہیں انڈی سی مارول اسی طرح سے انیمیشن ہوتی ہیں جو کہ جیپنیز انیمیٹ کر کے دیتے ہیں ان کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں اب وہ کافی زیادہ پاپیلر ہو رہے ہیں پاکستان میں وی آر دیتے ہیں جو کرنچی رول نے انڈیا کے اندر اپنے وائس ایکٹرز اور اس طرح کا ورک دینا سارٹ کر دی ہے اور اس طرح کا ورک ہم چاہ رہے ہیں ہم بھی اس طرح کی کانز اور کلیبریشن کریں تاکہ ایک تو ٹکن والے جو پلیئرز ہیں ان کو کوسپلیرز کا نہیں بتا کوسپلی کمیونٹی کو ٹکن کا نہیں بتا اس سے دونوں کمیونٹیز گرو کرنے کا ایک چانس ملے گا میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں دیکھیں مختلف کریکٹرز ہیں جانتے ہیں کہ یہ کون کون سا کریکٹر ہے اور ان کی اس میں کتنی جو ہے وہ مطلب انہوں نے کیا ایڈز میں وہ ایڈ کیا ہوا ہے اور اس میں ان کی کتنی کونٹریبویشن ہے اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے اور یوت میں یہ کتنا جو ہے وہ فیمز کریکٹر ہے السلام علیکم میرا کریکٹر ہے شنوبو ڈیمن سلیر سے اور یوت میں وہ کافی فیمز ہیں بیکززی شنوبول کیوں کیا ہے بلدیز میں نے کم اکرم پیچھا میں موجود ہے لہب کتنا دیکھیں ہے بہت 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 منتظر ہے وہ لوگ ہیں کیوں میں جو اور ڈیمن contrion کے لیوٹ کو شاید ہے کہ آپ کیے کیا کریکٹر ہے جانب یہ اس کا کریکٹر ہے so mostly boys are into this kind of stuff تو یہ ان کو موسیلی پتا ہوگا موسیلی ینگسٹرز کو جی آپ بتائیے گونگڑ اٹھائیں گے اپنا آپ باتر ہے اور ٹیکن8 میں یا باقی کوئی ای گیمز میں اس کی کیا اہمیت ہے بسیقلی میرا چینسا مین کریکٹر ہے چینسا مین انیمی کے صرف سے اور بسیقلی سارا چینسا مین جو ہے یہ سارا ایک ہیرو پہ ہے بسیقلی ایک بندہ ہے بڑا غریب ہوتا ہے وہ پھر کافی طرح اپنی زندگی بچانے کے لئے اپنے ایک پیٹ کو بچانے کے لئے یوت کو کیا میسیج ملے گا آپ کے کریکٹر سے یوت کو بیسیقلی اس ٹائم یہ کریکٹر ملے گا کہ زندگی میں کبھی ہارنا نہیں چاہیے ہان جی آپ بتائیے جناب کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے اور اس ای گیمز میں اس کریکٹر کی کیا اہمیت ہے میرے کریکٹر کا نام ویجلینٹی ڈیکو ہے میرے کریکٹر کا نام ویجلینٹی ڈیکو ہے پھینک دیتے ہیں استعمال کرتے نہیں تو ہم اس کو کسی چیز میں ریسائیگل کر سکے یوز کر سکتے ہیں جو زائی نہ ہو جس کو ہم کریٹیوٹی آرٹ میں چوینج کر سکتے ہیں ویسٹیچ کو ہم کیسے یوز میں ملے سکتے ہیں پرپس یہ ہے اچھا جی آپ مجھے بتائیے آپ کا کریکٹر کیا ہے اور ٹیکنیٹ یا ای گیمز میں اس کی کیا اہمیت ہے اچھا میرا کریکٹر جو ہے وہ اومن ہے فرم ویلرینٹ اب ویلرینٹ بیسیکلی اگر موشیلی یوزرز کو پتا ہوگا کہ وہ ایک ای گیم ہے اور ابھی ریسینٹلی ان کا جہا ہے وہ میڈریڈ میں ٹورنمنٹ ہوا تھا جو سینٹینلز نے جیتا تھا آئیس بوکس کے محب پہ تو آبیسلی ایٹس پروموٹنگ این ای گیم آپ کے ملک میں بہت سے ارے پلیئرز ہیں جو ویلرینٹ کے بہت اچھے پلیئرز ہیں اور وہ موشیلی کھیلتے بھی ہیں پروفیشنل لیکن وہ اس لیول سے نہیں کھیلتے کہ پاکستان میں کوئی ٹورنمنٹ ہوسکتے ہیں ابھی بعض نے جائے وہ ٹورنمنٹ کرے ہیں ٹیکن ایٹ کا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ویلرینٹ کے بھی ٹورنمنٹس یہاں پہ جس میں انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں ہمارے پلیئرز ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں اور آلسو یہاں مختلف کریکٹر سے آپ کی بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ای گیمز کے کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا جھوٹ کو نہیں پتا تو ان کریکٹرز کو وہ یہاں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ وہاں ٹیکن ایٹ میں دیکھ رہے ہیں انہیں اٹلیسٹ پتا ہو کہ ہمارا فیورٹ کریکٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے